موسیقی اور اسے بہت معلومات ہو رہی ہے سب سے پہلے تو میرے کہ مختصر سوال دا کہ جو میڈیا کے تعلق سے جو بطایا تھے جو سوالات رکھتے ہیں اس میں میرے گال سے نوہ سوال دا کہ عورتوں کو جوت ہم پردے میں رکھتے ہیں تو پردے میں اللہ تعالیٰ کا تحکم ہے پردے کے لئے لیکن جو ہمارے فاتن جس طرح سے آج کل پردے کا جو استعمال کر رہے ہیں کیا وہ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے یا اس کے بارے میں میں شہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو سوال کا جاؤں دے بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ پچھلے عنوان میں جو ایک بات آئی تھی کہ پردے کے تعلق سے مسلم اپنی خواتین کو پردہ کراتے ہیں یا پردے میں رکھتے ہیں زبردستی رکھتے ہیں کبھی الزام یہ تھا بھائی کا ایک سوال یہ تھا کہ مسلم خاتم جو پردہ کرتی ہے لیکن پردہ اس قسم کا پردہ ہوتا ہے جو آج کل کیا جا رہا ہے تو ان کا سوال یہ تھا کیا یہ شرعیت بار سے یہ پردہ درست ہے اب بہرحال کہنے کی بات تو یہ ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ آج کل جو عموماً پردہ کیا جا رہا ہے وہ پردہ خود وجہ لوگوں کی عورت کے طرف دیکھنے کی پردہ خود زینت مند چکا ہے وہ اپنی حقیقت اور اپنی روح کھو چکا ہے روح کھو چکا یاد رکھی پردہ کیا ہے اس کی کیا عظمت ہے اس کا کیا مخام ہے اس کی کیا فائدے ہیں میں سمجھنا ہوں کتاب و سنت تو گوائی دے ہی دی کہ وہ پہچانی جائے مسلم عورت ہے اور وہ چھیڑی نہ جائے لفظ کا ایک مخام ہوں دنیا اس کی گوائی دے رہی ہے آج دنیا کے جتنے ببر سیلیبرٹیز ہیں فیمیل سیلیبرٹیز جب ان کو بھی کئی گھمنے پھرنے جانا ہوتا ہے برخہ بین کے نکل جاتے پتا ہے زیڈ سیکیورٹی سے زیادہ سیکیورٹی ملتی اس کے اندر زیڈ سے بھی زیادہ زیڈ کو بھی مشکل ہوتا ہوں اور اگر کبھی عوام کو پتا بھی چل جائے کہ اندر ایکٹریس ہے دیکھ بھی لے تو بھی نزدیک نہیں جاتے تھے کہ پوری خوام کھڑی ہوئے کہ برخے والی کی نزدیک لوگ کیوں جا رہے بلکہ میں نے تو میل کو بھی دیکھا برخے پہنے کی نکل جا رہے بہت سے کام کے لیے وہ ایک الگ بات ہے برخے کا پروٹیکشن دنیا گوائی دے رہی ہے اس کے اندر پروٹیکشن ایک نیچرل پروٹیکشن ہے کہ جب ایک خاتون پہن لے وہ پروٹیکٹڈ ہو جاتی ہے لوگ اس کے بارے میں اچھی خیالات رکھتے ہیں ڈڑتے ہیں اس سے سمپل ہم سوال کے دنیا کا اگر ہم مزاج دیکھ لیں آج دنیا کے اندر عورتیں پردہ کر رہی ہیں مسلم کی بات نہیں کر رہا نون مسلم پردہ کر رہی کیوں اس کے ورلڈی بینیفٹس کے لیے دنیا بھی فائدہوں کے لیے جیسے کہ ہاتھ کھولے رہیں گے فیشن کرتے ہیں آج کل لوگ غلط ہے لگن ہاتھ کھولے رہتے تو بولتے ہیں یہ ہاتھ کو ڈھاک لو اپران پر لو کبلے خراب نہیں ہوں گے چہرے کو ڈھاٹا بان لو اس لیے کہ دھول مٹی نہیں جائیں گی گاؤگل لگا لو ایک تاکہ آنکھوں میں کچھرا نہیں جائیں گا تو وہ پردہ تو کر رہے ہیں لیکن وہ پردہ دنیا بھی پروٹیکشن حفاظت کے لیے کر رہے ہیں جب ایک مسلم خاتون پردہ کرتے ہیں آٹومیٹیکلی اس کی شہری پروٹیکشن بھی ہو گیا اور دنیا پروٹیکشن بھی ہو گیا سوائن فلو چلا تھا سوائن فلو کیلئے کیا تدبیر تھی کیا اتیاتی پہلو تھا جو کرنا چاہیے تھا چہرے کے اوپر ایک کانٹیڈی سٹن امان مطلب اس کا لیول ایک مایکرونز کا وہ کاغذ یا وہ کپڑا مو پہ لگا لیجئے بولے آپ سوائن فلو سے محفوظ ہو جائیں گے مسلم خاتون تو ہمیشہ محفوظ ہے سوائن فلو سے اور دوسرے سوائن دوسرے فلو سے سب سے ہے نا کہ کوئی نزدیک نہیں آرہا ہمیشہ ڈھاٹرہ لگا ہوا ہے تو ورلڈی بینیفٹ بھی مل رہے ہیں اور آخرت کی بھی مل رہے ہیں تو لہٰذا پردہ کیسا بھائی کا سالت پردہ ایسا ہونا چاہیے جیسا اس کا حقو ہے وہ یہ ہے کہ پردہ زینت کو چھپانے کی چیز ہے پردہ خود زینت نہ ہو چھپانے کی چیز ہے اب جب میں یہ بات بول رہا ہوں تو بہت سے عورتیں پریشان ہو جائیں گے میرے بارے بھی بات چل رہی ہے ایسا نہیں ہے ہو سکتا آپ کو علم نہیں ہوتا ایک الگ بات ہے لیکن علم حاصل کیجئے اور کتنی اچھی بات علم میں جا رہا ہے وہ پردے وہ برخے جو بیل بوٹے چمکی ملٹی کلر جس بنیاد پر آپ نے اندر کیا پہن رکھایا آپ کی جسمانی خوبصورتی آپ کا جو اورنمنٹ جو آپ نے زیورات پہنے اس کی خوبصورتی آپ نے جو کپڑے پہنے اس زینت کو آپ چھپا لے یہ پردہ یاد رکھیں میں عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ انسار کی عورتوں پر رہم کرے جب پردے کے حکامات نازل ہوئے جب پردے کے حکامات نازل ہوئے تو انسار کی عورتوں نے مزار میں تھی وہ مدینے کے بزار میں تھی مدینے کے بزار سے گھر جانا پسند نہیں کیا اور صحابہ نے اپنے جو دکانوں کے سامنے پردے کے ہوتے ہیں جو دوب کیلئے لگاتے ہیں وہ پردوں کو وہ کپڑوں کو نکال گئے تھا تو وہ کپڑے اڑ کر وہ گھر گئے اس لیے کہ خوران نے حکم دے دیا پردے کا ایک آسٹریلین سپر موڈل جب اس نے اسلام خبول کیا اس نے حق کو خبول کر لیا اس نے سچ کو مال لیا تو اس کا ایک انٹریویو لیا گیا کہ تم تو سپر سپر موڈل بلے تو جتنے کم کپڑے اتنا سپر عورت کے ہی صرف مرد سپر موڈل بلے تو سب زیادہ کپڑے پہنتا ہو پتہ نہیں یہ دنیا کا کیا مامل جس کو چھپانا ہے اس کو کھولتے ہیں اور جو کھولا بھی رکھ سکتا اس کو چھپانے کا ماملہ ہے سپر موڈل تو اس نے کسی انٹریویو لیا آپ تو سپر موڈل تھے یہ کیا خید میں آگیا چونکہ برخے میں انٹریویو نقاب وغاب لگاوا سپر موڈل تھے آپ یہ کیا خید میں آگیا تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا اس نے کہا جب ایک مسلم خاتور برخہ پہنتی ہے تو در حقیقت میں اس مذہب کی برینڈ ایمبسیڈر ہوں چونکہ داڑی سے مسلمانیں بولنا ضروری نہیں ہیں یہودی بھی داڑی رکھتے ہیں عیسائی بھی داڑی رکھتے ہیں ہندو بھی داڑی رکھتے ہیں بہت سارے مذہب کے لوگ داڑی رکھتے ہیں مسلمان بھی داڑی رکھتے ہیں تو اس نے کہا مسلمان مرد سے تو نہیں لیکن میں جہاں بھی چلے جاؤں دنیا پہچان لیتی کہ اسلام کو ماننے والا کوئی آگیا ہے تو میں ایک طرح سے فلیک بیرر ہوں ایمبسیڈر ہوں ریلیجن کی کہ میرے وجہ سے لوگ اسلام کو پہچانتے ہیں اور آپ نے کہا نا میں تو سپر موڈل تھی اب اپنے ابو خیدمے کر لیا جب میں سپر موڈل تھی تو میں سب کے لیے تھی برخہ پہن کے میں نے اعلان کر دیا میں خاص ہوں اور کسی ایک کے لیے جو میرا شہر ہے صرف جب میں برخہ نہیں پہنتی تھی تو میں سب کے لیے تھی سب مجھے دیکھتے تھے جب میں نے برخہ دال لیا تو میں نے اعلان کر دیا میں عام نہیں ہوں میں خاص ہوں اور میں صرف اپنے شہر کی ہوں یہ تھا یادر کی برخہ بڑی ہم چیز ہے یہ اس میں زینت نہ ہو یہ اس میں خوبصورتی نہ ہو اس میں الگلہ کلرس نہ ہو اس میں بیل بوٹے نہ ہو ایک دم سادہ سیدھا ہو ایک چادر یا دو چادر بھی ہو سکتی بہرحال لیکن وہ اسلامی اور پردہ صرف ظاہری پردہ نہیں پردہ آپ کی اخلاق کو بھی کنٹرول کرے ورنہ آپ برخہ کر کے سڑکوں پر بھاگ رہی ہیں بچیاں یہاں عورتے یہ پردہ نہیں برخہ پیلنیاں اور جو چلارے کی بس بلکل جیسا کہ راستہ نہیں ہے وہ سپیچ چل رہی بڑھ کیا چل رہا تمہارا کہاں دے باتیں کر رہے ہیں یہ بہت بری بات عمر بن خطاب رضی اللہ ان کا زمانہ ہے برخہ صرف آپ کو جسمانی کورنگ نہیں کر رہا ہے وہ اخلاق کو بھی کنٹرول کرتا ہے وہ ایک آدمی گزرنے لگا اور ایک عورت سے جو پردے میں تھی ضرور سے بات کرتے ہو جا رہا ہے انہوں نے کہا ادھر آؤ اور کوڑا نکالا کوڑا نکالتے در گئے تو وہ ضرور سے بات کرتے ہو جا رہا ہے پردہ اخلاق کو بھی کنٹرول کرتا ہے ادھر کے لہٰذا میں مسلم خواتین سے گزارش کروں گا وہ پردے کا احتمام کرے ویسا پردہ جیسے پردے کا شریعت نے حکم دیا ہے دنیا اس پردے کے فائدے اٹھا رہی یاد رکھیے بہرحال آپ کو اور ہم کو یہ چیز فری ملی یاد رکھیے میرا کوشن ایک سوال ہے سوال ہے یوروپ میں جو سب سے ہائلی ڈیولپ اپنے آپ کو مانتے ہیں لوگ اور خاص طرح سے فرانس میں جو کہ فیشن میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے سیکنڈ نہیں ہے پورے دنیا کی فیشن وہی سے ایجاد ہوتے ہیں ان کا گلی کا نکڑ کا یا ایک چرواہا بھی جو پینتا ہے دنیا کیلئے فیشن مانا جاتا ہے سمجھے آپ فرانس اس ملک میں پردے پر بین لاغو کیا گیا کوشن اور سوال یہ ہے حکومت بڑھ رہی پردہ مت کرو وہاں کی عورتیں کیوں گوڑ رہے ہیں ان کو پردہ کرنا ہے ابھی تو کھلا موقع تھا ان کو اتارنے کا اس لئے کی پردہ اتارنے کا نقصان وہ جانتی ہے اس لئے پردہ چھوڑنا نہیں چاہتی ہے اب یہاں کیا ہے سمجھے گھر کی ملکی دال برابر آسانی سے پروڈکشن سب ہو جا رہا ہے تو پردہ کیا ہے کچھ ہی پردے کو اٹریکشن منا لوں پردہ سادہ سیدھا ہو سمپل ہو اس کلر کا ہو جو آپ کے علاقے میں لوگ عموماً پہنتے ہیں تاکہ اس میں بھی آپ الگ نہ دیکھیں کہ میرا پردہ بس ہوا ہے کوئی بیل بوٹے کوئی نقشن نگار کوئی ڈیزائن کچھ نہ ہو سادہ سمپل ہو اب آج کل ایسا کوئی برخہ دیئے تو برخہ بیشنے والا بولتا ہے یہ برخہ تو ملتا ہے نہیں ہمارے پاس ایسا برخہ ہے نہیں وہ تو تم جاتے جاتے کچھ آدھر آدھر لے لو کالی اور اس کو کرلو کیا کرنا ہے حالت ہی ہے چونکہ فیشن اتنا آ چکا ہے برخوں کے اندر یہ حاضر وہ سمپل ہو بیشنے والا بھی اس سے اس کا خیال رکھے اور پہننے والا بھی اس سے خیال رکھے کہ وہ برخہ ایک بڑی اہم چیز ہے وہ ایک عبادت ہے ایک طرح سے جب اللہ کے حکام کے تحت ایک عورت بہنتی ہے وہ سواب اس کو اللہ تعالی اس سے اس کا دیتا ہے پروڈیکشن وغیرہ وہ سادی چیزیں تو بائی ڈیفارل اس کو ملی رہی ہے لیکن آج سے ملتا اس لئے کہ وہ ایک سنت کے مطابق اور خوران نے جیسے حکم دیا وہ کرتی ہے اور یہ بڑی اہم باتیں بڑی اہم باتیں حتیٰ کی جہاد کے میدان میں بھی عورتیں گئی اور وہاں صرف اتنا حکم تھا کہ ٹکنوں تک وہ اٹھا سکتی ہے اپنے برخے کو ٹکنوں تک اس چیز کو ہم سمجھے اسی میں ایک چیز مسئلہ یہ بہت ساری عورتیں برخہ تو پورا پہنتی ماشاءاللہ ایسا برخہ کی تاجیب آپ کریں گے لیکن برخے کے اندر صرف چوٹی نکلتی باہر پتہ نہیں وہ کیوں اس کے پیچے کیا مقصد نہیں ہے چوٹی نکلی جبکہ وہ بھی تو حصہ ہے اس کو بھی تو چھپانا ہے بال وہ بھی نکالتے تو بہرحال ہمیں پردے کے تعلق سے شرح احکامات بتائیں نہیں گئی ہم نے سیکھ رہی اس کو پڑھنا چاہیے صحابیات کی زندگی پڑھنا چاہیے فقہ کی کتابوں پردہ کیسا ہونے چاہیے اس کے تعلق سے اب تعلق حاصل کرے اور کوشش کرے کہ مرد اپنی عورتوں کو ویسا پردہ کرائے عورتیں خود اس چیز کو پڑھے اور پھر عمل کرے اس لئے کی بڑا اہم احکام اور شاعر پہچان بھی مسلمان کی آدھر کی تو اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کو جیسا حق ہے ویسا دہ کرنے کی ہم کوشش کریں